ہیلو میں ہوں احتشام غوری امید ہے آپ خیریہ سے ہیں ہمارا آج کا ٹوپک بہت انٹرسٹنگ اور انفورمیٹیو ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے سیجیٹیریس افراد کے پرسنیلٹی سیکرٹس ان کی شخصیت کے راز اور پوشیدہ بہت سی صلاحیتیں اور خوبیاں دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا ریفرنس ہے ایلن لیو کی شہرہ آفاق کتاب ایسٹرولوجی فور آل جو کہ 1903 میں پبلش ہوئی ایلن لیو کسی تاروف کے موتاش نہیں ہیں انہیں فادر آف مارڈن ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے اس لیے میں مکمل کانفیڈنس اور گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ویڈیو اس ٹوپک پر سب سے زیادہ آتھینٹک اور ٹرسٹ وردی ہے دوستو اس سے پہلے بھی سیجیٹیریس زورڈیک سائن پر دو ویڈیوز کر چکا ہوں جنہیں بہت پسند کیا جا رہا ہے ایک کا ٹوپک ہے سیجیٹیریس افراد کی کالیٹیز رومینس اور کیریئر اور دوسری کا ٹوپک ہے سیجیٹیریس افراد کا دوستی اور شادی کے لیے بیسٹ اور آئیڈیل میچ انہیں بھی آپ ضرور دیکھیں ان کے لنکس آپ کو ویڈیو کے لاسٹ اور ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو چلیں آج کا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس مستقبل کے حوالے سے بہت پرعمید ہوتے ہیں بڑے بڑے خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتے اور انہیں پکا یقین ہوتا ہے کہ اگر اپنے مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کریں تو انہیں ضرور حاصل کر لیں گے اور ہر خواب ضرور پورا کر سکتے ہیں نمبر ٹو ہے سیجیٹیریس is candid and honest سیجیٹیریس بہت صاف گوہ ہوتے ہیں تمام زوڈی ایک سائن میں سب سے زیادہ direct اور straight forward شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان کے دوست انہیں صاف گوہی اور امانداری کی وجہ سے پسند کرتے ہیں نمبر ٹری ہے سیجیٹیریس is witty and has a weak sense of humor سیجیٹیریس زبردست حصے مزاق کے مالک ہوتے ہیں اپنے دوستوں اور اردگرد کے لوگوں سے ہنسی مزاق کرنے کا نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے نمبر ٹو ہے سیجیٹیریس is independent and hates being told how to live سیجیٹیریس خود مختار رہنے اور آزادی سے زندگی گزارنے کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں اور اس بات سے سخت نفرت کرتے ہیں کہ کوئی انہیں زندگی گزارنے کے حوالے سے ڈکٹیشن دے اگر آپ ان کی ہر موف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے یا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پوچھ گش کرنا شروع کریں گے تو یہ فوراں آپ سے باغی ہو کر دور ہو جائیں گے نمبر فائیو ہے سیجیٹیریس can read you like a book سیجیٹیریس میں لوگوں کے کریکٹر اور انٹینشنز کو ایک کتاب کی طرح پڑھ لینے کی گاڈ گفٹیٹ صلاحیت موجود ہوتی ہے سیجیٹیریس کسی بھی شخص سے چند منٹس کی میٹنگ کے بعد جان جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے اور چاہتا کیا ہے یعنی اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے نمبر سکس ہے سیجیٹیریس is hard to fool and is always thinking 10 steps ahead سیجیٹیریس بہت چالاک ہوتے ہیں اسی وجہ سے انہیں بے وکوف بنانا یا دھوکہ دینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے ان کی ذہانت اور قابلیت کو underestimate کرنے کی کبھی کلتی نہ کریں نمبر سیون ہے سیجیٹیریس is not afraid to take risk in life سیجیٹیریس بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ لائف میں بڑا جیتنے کے لیے بڑا حاصل کرنے کے لیے calculated risk تو لینے پڑتے ہیں اسی وجہ سے زندگی میں risk لینے سے درتے نہیں ہیں نمبر ایٹ ہے سیجیٹیریس are creative and extremely curious creativity اور تجسس سیجیٹیریس کی شخصیت کی خاصیت ہوتی ہیں یہ naturally curious ہوتے ہیں اسی وجہ سے جہاں جاتے ہیں information لے رہے ہوتے اور مسلسط سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں نمبر نائن ہے سیجیٹیریس does not hold grudges and leaves the past in the past سیجیٹیریس کا ماننا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سے اہم کام کرنا ہوتے ہیں اور life اس لیے نہیں ہوتی کہ دل میں negativity اور grudges رکھ کر اپنے آپ کو ضائع کیا جائے اس لیے grudges کو ماضی کا حصہ بنا کے future پر نظر رکھتے ہیں نمبر 10 ہے سیجیٹیریس is adventurous and loves to experience new things سیجیٹیریس سخت ناپسند کرتے ہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں اور ایک ہی چیز روزانہ کرتے رہیں اور ڈل بورنگ روٹین میں قید رہیں اسی وجہ سے ان کی adventurous side انہیں نئی چیزوں اور نئے کاموں کی طرف مائل کرتی رہتی ہے جے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہم سے relation میں interested ہیں اور ہماری future ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی فیملی کا حصہ ضرور بنیں اسے ابھی سبسکرائب کر کے اور ہاں یہ بلکل فری ہے شکریہ